اسٹیاد گندر روزنیو سے یہ بتائیے کہ سانے نو مئی کو ایک سال مکمل ہونے والے ہیں لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزم ہیں ملزمان ہیں ایک سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائی نہیں ملی اڈیالہ جیل کے اندر میں بانی پیٹی اے نے خود بتایا اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ نو مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصور با رہے ہیں اس کو سزا ملے اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پیٹی اے کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ ان کے حمایت بھی حاصل ہے تو اس پر پاک فوج کا کہہ رہا دیں ملے دیکھیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نو مئی صرف افاجر پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کرائے جائے اس کے شہیدوں کی علامات کی تزہیق کی جائے اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار پر نہ پہنچائے جائے تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پر یقین قائم رکھنا ہے اور جزا اور سزا کا نظام جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے اگر اس پر یقین رکھنا ہے تو نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے کی اب آتے ہیں یہ جو آپ باتچیت کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر بیانیاں بنایا جاتا ہے دیکھیں نو مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اس کے جو ناقابل تردیش شوائد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں افواج کے پاس نہیں ہم سب کے پاس ہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ان کو افواج کے خلاف اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اعداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پر صرف ووجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا اور جب یہ شباہت اور ساری چیزیں لوگ کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور ردعمل بھی دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی تو جب یہ کھڑ کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپرگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کون کر گیا کیسے کر گیا ایسی لوگوں کے لیے کھا گیا ہے تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگ نے دیکھا یہ آپ لوگ کے سامنے وہ شروع ہے کیا موسیقی